کے حوالے سے اس مقدر واقعے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرہ سی بچے میزمانی کے طور پہ ہمارے شہرہ اکرام ہیں آپ سمات فرمائیں گے مجھے تو آپ ہمیشہ سمات فرماتے رہتے ہیں حضرہ سی سیمیلہ روک لوگ زیادہ بہتر رہے گا بھئیہ اے بیٹا بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا ایک نعرہ سلاوات بھیجیں آپ ایک نعرہ سلاوات سے ہمت افضائی فرمانے میں اما شکر گزار ہوں میزمان حضرات کا بھی میری طبیعت ذرا سے خراب رہتی ہے تو اب ناظر میں محفیل کا بھی ذرا سے خیار لگا دیکھیں چار مصرے حاضر کرتا ہوں پہلے اس حوالے سے جو اس بینر ہے دیکھو نئے مصرے ہیں میاں سنو ہاری سے فہری پہ لانت یوں بڑھا دی جائے گی یہ نہیں سنویں ہاری سے فہری پہ لانت یوں بڑھا دی جائے گی عظمت حیدر بحکم رب بتا دی جائے گی مصرے آپ حضرات سماتھ فرمائیں گے دیکھیں آپ ذرا سے سہارہ دیں گے تو دو تین منٹ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر رہوں گا میں اس بانی کے فرائض انجام دے رہوں ہاری سے فہری پہ لانت یوں بڑھا دی جائے گی عظمت حیدر بحکم رب بڑھا دی جائے گی اور دشمن خانہ خالق کے دشمن کی سزا ہے کنکری بہت توجہ کے ساتھ سماتھ فرمائیں گے خانہ خالق کے دشمن کی سزا ہے کنکری دشمن حیدر کو پتھر سے سزا دی جائے گی دشمنِ حیدر کو پتھر سے سزا دی جائے گی خانہِ خالق کے دشمن کی سزا ہے کنکری دشمنِ حیدر کو پتھر سے سزا دی جائے گی اور ابھی میرے بھائی محبوب انساری صاحب نے کچھ گوشیں ادھر ادھر سے دیئے حضبوں نہ کتاب اللہ کا بھی ذکر آیا تو دیکھئے مولم کے بینا کتاب کی کیا اہمیت ہے وہ سمات فرمائے کہ کھا کے ٹھوکر جو علی کو نہ پکارے گوھر دیکھیں بھائی محبوب کھا کے ٹھوکر جو علی کو نہ پکارے گوھر لاکھ سمبھلے وہ سمبھلتا ہی نہیں گرتا ہے شیر سمات فرمائیں گے لاکھ سمبھلے وہ سمبھلتا ہی نہیں گرتا ہے اور بس مولم بنا کافی ہے اسی طرح کتاب جیسے اندھا کوئی آئی نہ لیے پھرتا ہے جیسے اندھا کوئی آئی نہ لیے پھرتا ہے جو ایسے ویسے تھے ان کو ادھر ادھر سے ملا کیسے خلیفہ بنا لیا کسی دوسرے کوئی سمات فرمائیں جو ایسے ویسے تھے ان کو ادھر ادھر سے ملا سبخ کتاب خدا کی ستر ستر سے ملا سبخ کتاب خدا کی ستر ستر سے ملا کہ ہر صفت کو شرف مرتضی کے گھر سے ملا کہ ہر صفت کو شرف مرتزہ کے در سے ملا اور جو ایسے ویسے تھے ان کو ادھر ادھر سے ملا جو ایسے ویسے تھے ان کو ادھر ادھر سے ملا ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا لاکھ زنجیر کے حلقوں میں بدن جکڑا ہو لاکھ زنجیر کے حلقوں میں بدن جکڑا ہو سر کو خم صاحب اقبال نہیں کر سکتا لاکھ زنجیر کے حلقوں میں بدن جکڑا ہو سر کو خمساہی بے اقبال نہیں کر سکتا اور پھول کی پتیاں بکھریں کے مسل دی جائیں خوشبوں کو کوئی پامال نہیں کر سکتا پھول کی پتیاں بکھریں کے مسل دی جائیں خوشبوں کو کوئی پامال نہیں کر سکتا ایک نعرہ سلاواز ہے آپ کے ذریعے دیکھیں مولا کی محبت کا اموزہ ہے کہ یہ بچہ ابنورمل ہے لیکن موقع پر نعرہ لگاتا ہے اور کیا نعرہ لگاتا ہے اسی وجہ سے اس کو مولا نے دی ایک بار آپ سے لوگ مل کے نعرہ لگاتا ہے صرف چاند میں ترے حاضر کرتا ہوں حیدری 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 آلی آلی حضرات دیکھیں ابھی وقت اتنا نہیں ہے ہمیں موقع نہیں ملتا ہے زندہ آباد زندہ آباد حیدری 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 اور یہ نعرہ حیدری کے پسمندر میں مجھے یاد آگیا ہے اس بچے کے عصبے کے کل عبادات پہ ایک ضرب ہے بھاری جس کی اس کی حیبت دل باطل پہ ابھی تاری ہے اور نعرہ حیدری ہم اس لیے کرتے ہیں بلند اس کی آواز ہمیں جان سے بھی پیاری ہے اس کی آواز ہمیں جان سے بھی پیاری ہے یا علی یا علی کب یہ سوچا تھا ستم نے کیا سے کیا ہو جائے گا بھائی دیکھیں حاضر کرتا ہوں دعاوں کا تعلیم ہوں کب یہ سوچا تھا ستم نے کیا سے کیا ہو جائے گا شام کے دربار میں محشر بپا ہو جائے گا اور صبر پیغمبر ہے عابد جب تلق خاموش ہے لب کھلے تو ثانی شہر خدا ہو جائے گا لب کھلے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو دیکھیں حضرات اصل میں شاعری اپنے وقت کا ایک آئینہ بھی ہوتا ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر یہ فرض بھی آئید ہوتا ہے کہ جو پورا عالمی منظر نامہ ہے آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں اور صرف شیعت ہی نہیں صرف اسلام کے نام پر جو ظلم و مذہب ہو رہے ہیں جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں میڈیا سے ٹچ ہیں اور ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں صرف نام اسلام کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تو جو زیادتی ہے اور ہمیشہ سے چودہ سال سے ہو رہی ہیں اور ہم اسے جھیل رہے ہیں اور مولا کے کرم اور فضل سے دن دونی رات چوبنی ہماری ازاداری میں بھی ترقی ہو رہی ہے ہماری نسل میں بھی ترقی ہو رہی ہے ہماری آنے والی نسلیں مولا کے نام پر جڑی ہوئی ہیں یہ ہمارے لئے بڑے فقر کی بات ہے اسی پنس مندر میں یہ ہمارا فرض بھی ہے جو میں ایک دو تین بند حاضر کرتا ہوں اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو آپ سب مل کے نعرہ لگائیں تو میں سمجھ لوں اور میں حاضر کرتا ہوں پھر دیکھیں پورے مندر نامے کو سامنے رکھے خصوصی طور پہ آپ حضرات اس میں شاعری نہیں ہے جذبات اور وقت کا تقاضہ جو ہے وہ میں حاضر کرنے کی کوشش کرنا ہوں بارگاہ ہے مولا میں عجرت رضال کے لیے کہ جاری فرمان ستم ہو چکے درباروں سے دیکھیں ایک ایک مسر پہ جاری فرمان ستم ہو چکے درباروں سے سیلِ بیداد اٹھا ظلم کی سرکاروں سے اس لیے وقت یہ کہتا ہے قلم کاروں سے سیلِ بیداد اٹھا ظلم کی سرکاروں سے جاری فرمان ستم ہو چکے درباروں سے اس لیے اس لیے وقت یہ کہتا ہے قلم کاروں سے اب قلم ان کو نہ سمجھو انہیں نیزہ سمجھو اور کوہِ باطل کے لیے عظم کا تیشہ سمجھو کوہِ باطل کے لیے دیکھیں سب لوگ طرح سے شریک ہو جائیں میں ایک لوپن کے بعد بیٹھ جاؤں گا ابھی میرے بھائی نے جو ذکر کیا تھا کہ چھکے جو بم برساتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہے مسائل ہماری زندگی میں آئیں گے لیکن ان کا حل کیا ہے کہ ان سے کہہ دو اب خلم ان کو نہ سمجھو انہیں نیزہ سمجھو کوہِ باطل کے لیے عظم کا تیشہ سمجھو ان سے کہہ دو کہ حقائق کو بیاں کر ڈالیں فطرتِ ظلم کا ہر راہ زیاں کر ڈالیں اپنے الفاظ کو میسم کی زبان کر ڈالیں ہوں مقاتب ذرا ان قانما بربادوں سے برملا کہہ دیں یہ سہونی ستمزادوں سے یہ بند حاضر کرتا ہوں اس بیت میں آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو میں اور حمد کروں گا دو بن سنانے کی نہیں اپنی جگہ پہ آپ میمان شاعر کو سمات فرمائیں گے برملا کہہ دو یہ سہونی ستم گازوں سے جگمگاتے ہوئے شہروں کو جلانے والو جگمگاتے ہوئے شہروں کو جلانے والو ٹمٹیماتے دیئے سورج کو دکھانے والو ٹمٹیماتے دیئے سورج کو دکھانے والو اور حق کے اعلان پہ پابندی لگانے والو تینتِ ظلم و ریاکاری کو بدلو اپنی خاک کے ذرے ہو اوقات کو سمجھو اپنی خاک کے ذرے ہو اوقات کو سمجھو اپنی واقعہ خیبرو خندق کا بھلا بیٹھے ہو حال تم مرحبو انتر کا بھلا بیٹھے ہو حشر تم مرحبو انتر کا بھلا بیٹھے ہو زور پھر بادوے حیدر کا بھلا بیٹھے ہو زور پھر بادوے حیدر کا بھلا بیٹھے ہو پھر بزرگوں کی طرح اپنے زمیں چاٹو گے نفرتیں بوئی ہیں زلت کے شجر کاٹ ہوگے نفرتیں بوئی ہیں زلت کے شجر کاٹ ہوگے جس نے خود عیسیٰ و موسیٰ کی پذیرائی کی جس نے دعوت کی بھی حوصلہ افضائی کی اس کی اولاد سے ہی مارے کارائی کی بیٹھ حاضر کرتا ہوں سمات فرما ہے کسی قابل ہو لو دعاوں میں رکھنا اگر حقیقت کے نزدیک ہو جائے کہ جس نے خود عیسیٰ و موسیٰ کی پذیرائی کی جس نے دعوت کی بھی حوصلہ افضائی کی اس کی اولاد زہی مارے کارائی کی تم نہ عیسیٰ کے نہ موسیٰ کے نہ دعوت کے ہو کم نہ سب لوگ ہو تم جرگائے نمرود کے ہو خوف کھاتے نہیں ہم موت سے حاشا للہ جو بھی کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ہم حضب اللہ ہم کو ہر حال میں کافی ہے فقط نصر اللہ لے کے غازی کا عالم جنگ میں جب آتے ہیں سورماؤں کے کلیجے بھی دہل جاتے ہیں ارے بڑے خاموشی سے سن لیا کہ ایسی بیت میں نے آپ ادرات کو سنائیے خوف کھاتے نہیں ہم موت سے حاشا للہ جو بھی کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ہم حضب اللہ جو بھی کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ہم حضب اللہ ہم کو ہر حال میں ہر حال میں کافی ہے فقط نصر اللہ لے کے غازی کا عالم جنگ میں جب آتے ہیں سورماؤں کے کلیجے بھی دہل جاتے ہیں دل میں ہم ولولائے شاہ زمن رکھتے ہیں زاروں میں زفر پانے کا فن رکھتے ہیں سر ہتیلی پہ تو کاندھوں پہ کفن رکھتے ہیں اسلحوں کی کہاں ہم بھیڑ کو گردانتے ہیں خالی ہاتھوں سے بھی لگنے کا ہنر جانتے ہیں